اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہوں یہاں پر سہری کا وقت ہے اور میں چنے بھی ہو رہی ہیں اور بات کی جو بھی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ صبح شیئر کروں گی فرنڈز وہ کے بچ چکے ہیں بارہ اور میں بھی اٹھکی تھی ساڑھے دس بجے کے قریب اور ہم نے ویسے مجھے سونے نہیں دیا وہ سوئی تھی تقریباً سات بجے اور میرے حسن نے جانا تھا جو پہ پھر میں اس کے جلدی سے اٹھ گئی ساڑھے دس بجے کے قریب تو یہ دیکھیں چنے میں کتنے اچھ سے پھول کے لڈی ہو رہے ہیں اور پھر جانا ابھی گول گپے بھی بنانا ہے اس کا بھی ڈو گون کے رکھوں گی اور املی کا کھٹا پانی جو تھا وہ بھی بنانا ہے اس کو بھی املی کو بھی بھی ہو کے رکھیں گے تاکہ وہ بھی اچھ سے سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کا پالپ میں جانا سائٹ پہ کر لوں گے اور چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں افتاری تک سارا کام کھول جائے گا بھی آہستہ سکریں گے نا تو پھر ہوتا جائے گا کیونکہ ساتھ ساتھ نپٹاتی جاؤں گی تو فارغ ہو جاؤں گی اگر ایک ساتھ سارا کروں گی تو پھر بہت زیادہ برڈن پڑ جائے گا اور آج دیکھیں کتی تیز نکلی ہوئی نا باہر لیکن اندر سرتی فیل ہوتی ہے اور باہر جو ہے نا گرمی فیل ہوتی ہے تو ہر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پہلے میں صاف کر لوں کوئی اگر خراب دانہ ہو اس کے اندر تو اس کو میں نکال دیتی ہوں اور پھر پاک میں اس کو میں اچھے سے دھوکے نا تو چلے پہ چڑھا دیتے ہیں دیکھیں میں نے چلے پہ چڑھا دیا ہے چلے اور اب یہ اچھے سکوائل ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو دارنوں گی سپریٹ میں رکھتے ہیں اس کے پر یہ دیکھیں تنگ کر رہا کی کتنا مجھے یہ لڑکا دن با دن شرارت ہی ہوتا جاتا پتہ نہیں کیوں اتنا تنگ کرتا ہے اب اور ابھی میں نے ایک ساتھ پہ ابھی آلو بھول ہونے کے لئے رکھنے ہیں تو پہلے میں سا ساتھ اس کے فیڈر بواش کرلوں تو پھر اس کے بعد جوانا میں آلو بھول کرلیں گے دیکھیں یہاں پہ امبلی کو بھی میں نے بھی ہو کے رکھتی ہے اور اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو میں ہیٹ دلوا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس کو اوون میں رکھ دیتی ہوں اس کو میں آدھ خلجت سوڑا چھنے اللہ کے دکھ اچھے گھر میں گھر میں لائی چیزہ کرلیں تو پ给 شرائیں انسان کی کutt��ے میں نے اچھے گھر میں جانتا ہے وہ پہ پہ گویل گھر میں نے مع Hou quelloIGHT میں اچھے گھر میں جانتا ہے جیسے کے بعد پھر میں ہوتا طاumo ump vou ہے پیاست اور ہری مرچ وغیرہ میں کار لیتا ہوں ساتھ 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 اور ہم بہت زیادہ تنگ کر رہا بڑا گھنڈا بچہ یہ دیکھیں آلو بھی میرے یہ بائل ہو چکے ہیں اس کی میں پرچیٹو بائٹس بھی رہا ہوں گی بہت ہی مزیدار قسم کے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی بھی یہ تھوڑے سے آلو تھنڈے ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پھل بگیر میں نے نکال کے رکھا ہے میں ساتھ 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 بھی بنانا لوں اور دوسرے آلو گلگاپے کے آلو بھی جوانا بھی بہت ہو رہے ہیں تو یہ بھی میں نے بہت دیا اور یہ دیکھیں چنے بھی بہت ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے اندر جو پیٹیل ڈالنا تھا جو وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھتے ہیں یہاں پیاس، ہری میرچ، ٹماٹر اور یہ سائٹ پر تھوڑا سپودین ہے یہ فریز کر لیا تھا اس لیے اس کا کلر رہا ہے میں نے اس لیے اس لیے اس کو نکال کے ایسی ڈال دیا تو چلی ہے میں فٹا فٹ سے فروٹ آٹ منا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو نا آلو بھی تب تک ٹھنڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ریسپی سٹارٹ کریں گے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی مزیدار اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے بجائے کہ آپ بچوں کے باہر سے فریز وغیرہ لگا کر دیتے ہیں اور وہ نہیں اچھی ہوتے ہیں وہ پتنی کب کے سٹور ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو نہیں گھانا چاہیے تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو گھر پر اچھے طریقے سے کوئی یونیک سٹائل سے آپ ان کو ریسپیز بنا کر کھلایا کریں اور وہ بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ ایسا لائٹ ویڈ سنیکس بننا ہے تو اس کو بچے اور بڑے دونوں ہی انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سا یہ بننا ہے تو چلی ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور فرینڈز یہ دیکھیں میری فروٹ چٹ بھی بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر ابھی چینی ہے لیکن یہ افتاری تک مائلٹ ہو جائے گی اور اس کو میں اندر فریج میں جاؤ کے رکھتے ہیں اور فرینڈز اب میں بنانے لگی ہوں آلو چنہ چاٹ جو کہ میں نے گول کپے کے اندر فلنگ پھڑنی ہے اس کے اندر میں نے بھلیاں نہیں شامل کی تھی کیونکہ وہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور اس میں میں ڈالوں گی نمک، چاٹ مسالہ، پیاس، ٹماٹر، ہریمش، بدینہ، آلو اور چنے اب ان سب کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ان کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑی سی ہوم میٹ چٹنی ہم نے تیار کی تھی خورمانی کی وہ میں تھوڑی سی ڈال دوں گی کھٹی مٹی تھا تھوڑا اچھا سا فلیور آجائے گا کھٹا مٹا اور پھر اس کو بنا کے پھر میں فریج میں رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں فرینڈز میں نے گول گپے کا جو فلنگ کا سمان تھا وہ بنا کے رکھ لیا اب اس کو بھی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر یہ جب افتاری ہوگی تو پھر تب میں سب کو سرپ کروں گی اور ابھی جو ہے نا میں جلدی سے ڈوگون لیتی ہوں گول گپے کی اور پھر اس کے بعد پانی بھی بناتے ہیں یہاں پہلے پانی بنا لیتی ہوں پھر ڈوگون دوں گی یہ دیکھیں اس کے حال یہ دیکھیں اس نے میری لپسٹک اٹھا کے نا یہ حال دیکھیں اس نے کیا کیا اس کا یہ دیکھیں کپڑوں کا حال یہ بہت بتمیز ہو تجارہ شرارتی ہو تجارہ دن بہ دن شرم نہیں آ دیا آپ کو اور بیڈ کب یہ دیکھیں کیا حال اس نے دیا یہ دیکھیں کہ لوگ کے اوپر بھی لگا دیا گی ساری اب اس کے پاپا آئیں گے نا وہ دیکھ رہے تو وہ تو بہت ڈانٹیں گے اس کو نہیں مجھے زیادہ ڈانٹیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے آلو کو میش کر دیا ہے سوری آپ لوگوں کو نا ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی آواز شاید اتنی کلیر نہ آ رہی ہو کیونکہ پین چل رہا ہے اس کی آواز کی وجہ سے شاید نہ آ رہی ہو تو یہ میں نے یہاں پر تین سلائس جو نا اس کو برد کو کر لیے چوب اچھے طریقے سے اور اس کے اندر میں صرف تھوڑا سا چاڑ مسائلہ تھوڑا سا نمک اور یہ لال مرد سورک جو نا ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور کون فلاور کے تین چمچ میں کون فلاور کے ڈالوں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کی نا شیپس بنا دوں گی اور پھر بعد میں اس کو فرائے کریں گے بہت ہی مزیدار بنتیاں سنیکس یہ تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور رہی دیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ بنا کے ڈھوڑ رکھ دی ہے اس کے اندر میں نے میں نے حاف تی سپون میں نے ڈالیا ہے چاڑ مسائلہ اور حاف تی سپون سے بھی کم میں نے لال پرسی بھی مرش ڈالی میں لپس کالی مرش نہیں تھی تو اس لئے میں نے لال مرش ڈال دی آپ لوگ کالی مرش ڈال دینا اور نمک میں نے ہزبے زائکا ڈالی جتنا مجھے ضرورت تھا اور تین چمچ میں نے کون فلاور ڈالے اور تین برےڈ چھوٹے سلائس جوتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے برےڈ کو چوب کر لیا تھا اور کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے بھون کے اس طرح سے بول بنا دیا اور اب میں اس کی شیپ سے بگا رہا ہوں یعنی نا آلو جو میں نے اس کو میش کر کے رکھا وہ میں نے اچھے سے گول کر کے پھلا دیا تھا سلاپ کے اوپر اور پھر میں نے یہ بوٹر کے ٹھکن کے ساتھ اس کو راؤنڈ راؤنڈ گول کر لیا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے تو پھر اب میں ان کو الگ سے نکال دوں گی اور اس طریقے سے میں آپ کو یہ سارے بنا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی پھر پاس یہ بوٹر کے ٹھکن تھا میرے پاس مول جو اس کی شیپ ہوتی ہے وہ نہیں تھی وہ ہے لیکن وہ بہت بڑا لیکن مجھے اتنے زیادہ بڑے نہیں چاہیئے میں نے اس سائز میں چاہیئے تھے تو میں نے اس بوٹر کے ٹھکن کے ساتھ اس کو شیپ دے لیا تو یہ دب میں سارے بنا لوں گی پھر میں آپ کو دیکھیں میرے پاس ٹھکن نہیں تھا میں نے اس کو ایسے کر کے گول گول راؤں گھومیا ہے دیکھیں کتنی اچھی آئس بن گیا میں یہ سمائلی فیس بنا رہی تھی یہ دیکھیں اور آپ یہ اس طرح کا ایک سپون لے لیں اور اس کو سمائل فیس دے لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اسے کر دیکھیں یہ کتنا اچھی واپس رہا ہے میں اس کو آفتاری میں ہوا ہوں اور میں یہی سکا کر رہا ہوں اچھا پڑنس میں نے اب یہ میں ایک میئئرمنٹ کا کا پر لے لیا جی سکاہ اس کے معلومت کے ساتھ میں نے یہی سوچی کا کب کیا کیونکہ آپ نے اس کے معلومت کے علاوہ نہیں ایک کپ میں نے سوچی لے لیا اور اس میں میں لیول کر کے دو ٹیبل سپون میدہ بھر کے دلائیں اس طریقے سے میں نے دو ٹیبل سپون میدہ بھر کے دلائیں اس کے لئے میں زیادہ میدہ نہیں ڈالنا کیونکہ زیادہ میدہ ڈالنے سے گول کپیں بہت سوٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ اچھی نہیں بنیں گے اور یہ دیکھیں دو چھٹکی کے برابر اس کے اندر میں نے صرف نیٹھا سوڑا ڈالا ہے دو چھٹکی کے برابر اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ ہارپ ٹیس مون کے برابر اس میں میں نے سوڑ ڈال دیا بس اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالنا اور اب اس کو نورمل پانی کے ساتھ نہ زیادہ گرم ہو اور نہ کھنڈا ہو بس اس کو اچھے سے گھون لینا ہے اور اتنا زیادہ سپکت نہیں کھوننا اور نہ ہی بہت زیادہ سوٹ گھوننا ہے ایک درمیانی جو جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس کے لئے کیونکہ آپ نے اس کو دو کو تیار کر لینا ہے اور دو کو تیار کرنے کے بعد اس کو پیڑا ہے بنا کرنا اور اس کو کچھ پندرہ بیس منٹ کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو میں بھی ابھی بس یہ اس کو گھون دیتی ہوں اور پھر میں پندرہ بیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے انگلی کا جو پلت تھا اس کو الگ کر لیا اور یہ اس کی گھوٹلیاں وغیرہ میں نے ساری الگ کر دی ہیں ہم اس کے اندر پانی ڈالتی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک ٹارٹ مسالہ اور بدینے کے کچھ پتے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا زیرا پاودر ڈال ہوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے کسی چیز میں ڈال کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں کیونکہ اب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا پھر اس کو پینے کا زیرا مزائی کا اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا نمک ٹارٹ مسالہ اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور لال مرچ اور اس کے اندر میں تھوڑا سا زیرا پاودر ڈال ہوں گے اس کے اندر خوشبو کے لئے یہ بہت اچھا اس کا فیور آئے گا اور بہت اچھا ذائقہ بھی آئے گا یہ دیکھیں فرینڈز میں کھٹا پانی تیار ہو گیا اور بلیو می یہ جیسے بزار کا کھٹا پانی ہوتا ہے نا سیم ویسا بنا ہے اور بہت ہی خوشبو زبردستی آر ہے اس کے اندر سے اور اب میں اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز اس کو اتنا زیادہ بریق بھیلنا ہے کیونکہ زیادہ بریق بھیلنے سے آپ کے جو گول گپے وہ خستہ سے بنیں گے اور کرسپی سے بنیں گے اور اس کو اگر موٹا بھیلیں گے تو آپ کے گول گپے نہیں اچھے بنیں گے وہ بلکل ہی جیسے خس خس سے ہوتا ہے نا ویسے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اتنی بریق دوار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے بیلنا ہے اور ویسے میں نے کافی زیادہ نکال لیا تو میں آپ کو صرف دیکھانے کے لئے ایک چھوڑا بتا تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ جائیں اور اب اس موڑ کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے جو پریس کرنا اور اس کو گول گپے دیپار لنے ہے یہ دیکھیں گولگپے بن گے تیار ہو چکے ہیں بس یہ جو نا کوئی موٹی ڈو جو بیلی گئی تھی وہ تھوڑا سا سوٹ ہو گیا گولگپا نہیں تو جو باقی کے نا وہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے کڑچ کڑچ کی آواز آ رہی ہے نا دیکھیں کتنا اچھا سا گولگپا بن گیا موٹی ڈو بچی تھی تو صدر نے بولا کہ اس کو بنا دو ایسی تو یہ بھی دھولی دیر میں سوٹ ہو جگا کیونکہ یہ موٹی ڈو کا بنا ہوا ہے اس لیے نا اس کو بہت ہی بریگ ڈو کے ساتھ آپ بنائیں گے تو بہت ہی اچھے شاندار سے گولگپے بن کے تیار ہوں گے اور فرنس یہ تھی آج کی ہماری آفتاری روٹین اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور جو لوگ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں تب تک اللہ حافظ